بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئی اور کورلڈ را کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر کر دیں دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم دیکھا گئے کورلڈ را کا بنیادی تعرف اس کا جو انوائرمنٹ تھا اس کا تعرف آج ہم اس میں کچھ ایڈوانس چیزیں دیکھیں دیکھیں گے اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کو آغاز کریں تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کی آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کو نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائزہ سے کریں گے اب بغیر تاخیر کے ہم چلیں گے کورلڈ را کی سکرین پر اور دیکھتے ہیں کچھ اس میں سے نئی نئی چیزیں تو دوستو اس وقت آپ کورلڈ را کی سکرین پر موجود ہیں اور آج ہم کچھ اس میں نئی چیزیں دیکھیں گے سب سے پہلے اس میں جو چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے ایک سے زائد فائل کھولی ہوں جیسے کہ آپ کھول بھی سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی پہلے سے فائل بنائی ہوئی یا اس کو اوپن کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر اوپن کرتا ہوں فائل اوپن اور کوئی بھی فائل جو پہلے سے آپ نے کہیں بنائی ہو میں یہاں دیکھتا ہوں کوئی فائل ہمیں مل جاتی ہے تو نہیں تو ہم خود سے یہاں سے فائل بنا کے سیو کر سکتے ہیں جیسے یہ میں نے فائل بنا لی کچھ بھی اس میں بنایا اور اس کو میں نے کر لیا سیو سیو کرتا ہوں میں یہاں پر اور جہاں پر بھی آپ نے سیو کرنی ہے اور اسی طرح اگر ایک اور فائل ہم بنا لیں فائل نیو اور یہاں پر اور اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں یہاں پر جلدی سے ہم کرتے ہیں یہاں ایک بلاک اور اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں سیو کرتا ہوں اس کو اور اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں اچھا اب یہ دونوں فائل سیو ہو چکی ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہاں آپ کا رولر حیفز کے اوپر دو ٹیبز بن چکی ہیں اگر آپ اس ٹیب پر کلک کریں تو یہ فائل ون ہے اس ٹیب پر کلک کریں تو یہ فائل ٹو ہے یاد رکھی گی جو اوپروری ٹیبز ہیں یہ آپ کی کہلاتی ہیں مختلف فائل فائل ون فائل ٹو لیکن ہر فائل کے اندر بعض اوقات ڈیفرنٹ پیجز ہو سکتے ہیں اس کا آپ کو نیچے نظر آتا ہے تو یہاں نیچے دیکھیں پیج ون نظر آ رہا ہے اگر آپ اس کے ساتھ ایک بٹن نظر آ رہا ہے پلاس کا اگر آپ اس کے پلاس کے بٹن پر کلک کر دیں تو یہ پیج ٹو ہے اگر ہم اس میں کچھ بھی ڈرا کرتے ہیں جیسے میں یہاں پر دوبارہ رکٹینگل ڈراؤ کرتا ہوں اور اس میں کچھ یہ والا کلر دے دیتا ہوں تو یہ اس فائل کا پیج ون پیج ٹو ہے لیکن بیسیکل یہ فائل ٹو ہے فائل ون کے اندر آپ دیکھیں کوئی پیج نہیں ہے اور جو فائل ٹو ہے اس میں دو پیجز ہیں اور اگر آپ چاہیں تو تیسے پیج بھی ڈال لیں جتنے آپ پیجز چاہیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کلر میں اس لئے مختلف دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہوگا ہم مختلف پیجز پی ہے یہ دیکھیں پیج ون پیج ٹو پیج ٹری اور اس میں موو کرنے کے لیے اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ ایک ایرو کی نظر آتی ہے یہ دیکھیں ایرو کی سے بھی آپ پیج وان ٹو اور ٹری میں موو کر سکتے ہیں دیکھیں پھر یاد رہے کہ یہ ایک ہی فائل ہے جس کا نام ہے فائل ٹو اب اگر آپ کو فائل ٹو سیو کرنی ہے تو ٹھیک اذر وائز اس کو ہم بند کر دیتے ہیں تو اس طرح آپ کو یہ دکھانا مقصد تھا کہ یہ نیچے کی طرف آپ پیجز جو ہیں جتنے مرضی انسرٹ کر سکتے ہیں اور ان کے درمیان موو کر سکتے ہیں جبکہ اوپر جو ٹیب ہوتی ہے اس میں آپ فائلز میں موو کر سکتے ہیں اوپر کی جانب فائلز اور نیچے کی جانب جو ہیں اس کے پیجز اب مزید اس میں کوئی چیزیں دیکھتے ہیں اب اس میں مزید چیزیں یہ دیکھنی ہے کہ بعض وقت ہم نے چیز کو زوم ایزم کو یا آوٹ کر کے دیکھنا ہوتا ہے کیا ٹ٦ بہت بڑا ہے dran تو آپ اس کو زوم آوٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں جب بہت چھوٹا ہے تو زوم کر دیکھ سکتے ہیں زوم ان کرنے کے لیے یہاں پر آپ دیکھیں لیٹس سائیڈ پر آپ کے ٹوالز میں یہ فورچ ٹول ہے زوم ٹول سے اس کو ڋے کہلیں سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو سیلیکٹ کر کے لوگا ہے تو آپ دیکھیں مینگنی فائی گلاس ہو گا اگر آپ پلس کا نشان اگر آپ کلک کریں تو یہ دیکھیں آپ کا زوم ان ہوتا جائے گا جتنے اب آپ کلک کرتے جائیں گے آپ کا زوم ان ہوتا جائے گا اور یہ اس وقت تقریباً نائن ہنڈرڈ پرسنٹ زوم کر چکے ہیں ہم اپنے ڈیزائن کو اور دیکھیں اس کی ریزولیشن بالکل خراب نہیں ہوئی اور اگر آپ کی بورڈ سے شفٹ کا دبا کے بٹن پھر دوبارہ کلک کریں گے تو یہ زوم آؤٹ ہوتا جائے گا یہ دیکھیں اس کو جتنا مرضی زوم آؤٹ کر لیں یہ دیکھیں ڈیزائن زوم آؤٹ اور زوم ان یہ تین پرسنٹ آپ کا ڈیزائن ہے یہ اوپر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اور یہاں پر اگر آپ کلک کر کے تو فٹ سلیکٹ کر لیں تو یہ پیج پر فٹ ہو جائے گا آپ کا ڈیزائن جتنا بھی آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا اور تو پیج کر لیں گے تو پورا پیج آپ کے سامنے نظر آئے گا اور تو ویڈز کر لیں گے تو پیج کی ویڈز سکرین کے برابر ہو جائے گی تو ہائٹ کریں گے تو سکرین کی ہائٹ کے برابر آپ کے پیج کی ہائٹ ہو جائے گی اور اگر آپ کو خاص پرسنٹ ایچ چاہے ہیں جیسے ٹونٹی فائی پرسنٹ سیونٹی فائی پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ اس طرح بھی آپ چیزوں کو پرسنٹائز سے بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے ایٹھ ہنڈر پرسنٹ کر دیا تو یہ دیکھیں بہت بڑا سائز آ گیا تو یہاں سے آپ اس کو جب بھی آپ سے کوئی گڑ بڑ ہو جائے تو آپ نے یہ میکنی فائر گلاس کو پہلے سیلیکٹ کرنا ہے ادھر وائز تو یہ آپشنز نہیں آئے گی یہ دیکھیں اگر میں اس کو کوئی اور سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہاں وہ آپشن نہیں آرہا یہ دیکھیں یہ آپشن سیلیکٹ کرتا ہوں تو وہ میکنی فائر گلاس کا آپشن سیلیکٹ کروں گا تو پرسنٹیج آئے گی اینی ہو باز اکرات یہ اوپر سٹینڈر میں یہ آ بھی رہی ہوتی ہے برحال آپ اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سٹینڈر سے بھی اس کو کر سکتے ہیں سٹینڈر میں جب بھی آپ سے کوئی گڑ وڈ ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو پیج کر کے اس میں کلک کرنا تو پورا پیج آپ کا فیٹ ہو جائے گا باز اکرات ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس چیز سے بچنا ہو فاسٹ کام کرنا ہو تو آپ اگر آپ ماؤس استعمال کرنے اور اس میں ویل موجود ہے اگر ویل کو آپ فارورڈ گھمائیں گے یہ سیلیکٹ کرنا ضروری نہیں یا بے شک کوئی بھی ٹول سیلیکٹ ہو فارورڈ گھمائیں گے تو یہ خود بہت خود زوم ان ہوتا جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جتنا مرضی زوم ان کر لیں اور بیک سمت میں اس کو روٹیٹ کریں گے گھمائیں گے تو یہ زوم آؤٹ ہوتا جائے گا تو اس طرح سے آپ چاہیں اس کو زوم ان کر لیں زوم آؤٹ کر لیں یہ دیکھیں اس سے بڑا فاسٹ کام ہوتا ہے تو ہم آپ کو ریکمنڈ بھی کریں گے کہ آپ ماؤس سے کام کیا کریں جو کریں اس سے زیادہ پروفیکشن آتی ہے تو جتنے بھی پروفیشنز ہیں وہ ماؤس کا استعمال کرتے ہیں بارال اگر آپ کو وہاں کمفرٹیبل ہے تو آپ کی اپنی چوائز ہے تو زوم آؤٹ اور زوم ان ویل سے بھی آپ کر سکتے ہیں دونوں چیزیں آپ کے پاس ہیں پھر بھی اگر بعض اوقات سے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے لیفٹر سائیڈ اور رائٹ سائیڈ کو موو کرنا تو یہاں پر آپ کے سامنے یہاں یہ دیکھیں ہوتا ہے سکرول بار اگر آپ نے بہت زیادہ زوم کر لیا ہے تو آپ اوپر اور نیچے جا سکتے ہیں اس طرح سے اور اگر آپ نے کافی سارا زوم کر لی لیفٹ رائٹ جانا تو یہ نیچے سکرول بار آپ کا ایکٹیویٹ ہو جائے جو ہی آپ نے زوم کیا اگر زوم نہیں ہوگا تو ایکٹیویٹ نہیں ہوگا اس کے ذریعے آپ یہ دیکھیں لیفٹ یا رائٹ جا سکتے ہیں اور بعض کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیج جو ہے بہت چھوٹا سا ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کسی وجہ سے آپ اس کو کہیں کلک کر بیٹھتے ہیں یا ایسے ایسے کچھ زوم آؤٹ اور زوم ان کر کس طرح آپ سے پیج گھوم ہو جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلا کہ آپ کچھ دیزائن کہاں بھی آئے تو ایک کی بورڈ کا شارٹ کٹ ہے ایک تو یہاں پیج سے بھی آپ کر سکتا ہے پیج یہاں سے آسان ہے یہ بھی کر لیں لیکن کسی وجہ سے آپ سے کوئی گڑ بڑ ہو گئی یا کہیں زوم آؤٹ اور زوم آؤٹ ان سے کچھ بھی ہو گیا تو کی بورڈ آپ کے پاس شارٹ کٹ ہے شیفٹ ایف پور پریس کریں تو یہ فوراں آپ کے سامنے پیج آ جائے گا تو اس طرح سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یہ چیز ہے جی اس کے علاوہ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں مزید یہ درا کرنا تو ہم نے سیکھ لیا تھا جب ہم نے اس پر ایک دفعہ اور کلک کرنا ہے تو ظاہر آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ بن جاتے ہیں ایروز اس کے ذریعے ہم اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں ایک تو ہم ایروز اس طرح روٹیٹ اس کو کر سکتے ہیں لیکن دوسرا یہ ہے کہ اوپر جب ہم اس کا پروپرٹیز دیکھتے ہیں تو ایک ایروز کا روٹیٹ کا اینگل بھی آ جاتا ہے یہاں دیکھیں تو اگر اس میں کوئی خاص اینگل سے اس کو روٹیٹ کرنا ہو کسی سپیسیفک اینگل میں روٹیٹ کرنا تو وہ بھی کر سکتے ہیں ویسے اس طرح تو مشکل ہو جاتا ہے کسی خاص اینگل میں روٹیٹ کرنا آپ کو نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ آپ کہاں پہ ہیں تو اسی طرح کنٹرول زی کر کے آپ اس کو واپس لے کے آ سکتے ہیں کنٹرول زی ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ نے لاس سیکشن کیا ہے وہ ریورس ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ جو اوپر اینگل ہے یہاں پر اگر آپ نے فرز کریں یہاں فیفٹین پریس کیا تو یہ بلکل فیفٹین کے اینگل پر روٹیٹ ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو فرز کرتے ہیں فورٹی فائیو کیا فورٹی فائیو کی اینگل پر روٹیٹ ہو گا اگر آپ نے اس کو نائنٹی کیا تو بلکل یہ ریٹیگل ہو جائے گا اس طرح سے واپس لے کے آنا تو زیرو کر دیں بلکل سیدھا واپس آ جائے تو یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں ایک چیز اور کہ جو ہم روٹیٹ کرتے ہیں پہلے تو ہم سلیکٹ کرتے ہیں سلیکٹ کرتے ہیں تو سینٹر میں اس کے کوئی چیز نہیں ہے لیکن جو ہی ہم ایک دوہ کلک کرتے ہیں یہ سینٹر میں سے ایک دیکھیں سینٹر پوائنٹ آ جاتا ہے سینٹر پوائنٹ وہ ہوتا ہے جس کے گرد آپ کا کوئی بھی ابجیکٹ روٹیٹ کرتا ہے یہ دیکھیں یہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے دیوار پر ہم نے ایک ابجیکٹ لگا کے اس کے سینٹر میں ایک کیل لگا دیا ہے اب یہ کیل سے یہ چیز فکس ہوگی لیکن اس کے ساتھ ہم گمہا سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں اس کیل کے گرد گھومے گا اب کسی وجہ سے کنٹرول زی کر دیا کسی وجہ سے یہ کیل اٹھا کے آپ سینٹر کا یہاں رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو اٹھا کے آپ یہاں رکھ سکتے ہیں یہاں رکھ دیا اب اگر اس کو ہم روٹیٹ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ یہاں اس کے گرد روٹیٹ ہوگا اس سینٹر پوائنٹ بھی آپ روٹیٹ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں کنٹرول زی کیا آپ سینٹر پوائنٹ کو اگر اٹھا کے آپ یہاں رکھ دیتے ہیں آپ اگر اس کو روٹیٹ کرنے کوشش کریں گے تو یہ دیکھیں اس کیل کے گرد روٹیٹ ہوگا اس کا جو یہ والا کورنل ہے وہ یہ ڈسٹرب نہیں ہوگا یہ دیکھیں تو اس طرح آپ اس کو جو سینٹر پوائنٹ ہے اس کو اٹھا کے آپ کہیں بھی جہاں آپ کی ضرورت و ڈیزائن کے مطابق وہاں رکھ سکتے ہیں اور اس کو مختلف یہ جو ہیں انگلز میں یہاں پر یہ دیکھئے گا آپ روٹیٹ کر کے مختلف قسم کی چیزوں کو مختلف افیکٹس دے سکتے ہیں یہ دیکھیں میں صرف کیا کر رہا ہوں میں صرف اس کو سلیکٹ کر کے روٹیٹ کر کے جہاں جانا چاہتا ہوں وہاں رائٹ کلک کر رہا ہوں اور اس سے کیا ہو رہا کہ چھوٹا سا ڈیزائن بننا شروع ہو گیا اب اگر آپ اس کے کلر چینج کر لیں تو ظاہر ایک نیا افیکٹ آ جائے گا یہ دیکھیں کلر چینج کرنے سے وہ ایک نئی چیز بن جائے گی اس طرح مختلف قسم کے جو آپ چیزیں ہیں ان کے مختلف کلر دے کے کچھ مختلف ڈیزائن اگرہ دے سکتے ہیں تو یہ چیز ہے اس کے بعد ہم اس کو اس دور سلیکٹ کر کے یہاں سے کرتے ہیں اس کو آپ نے کر کے ضرور دیکھنا ہے دوبارہ میں اس کو ڈرا کرتا ہوں جی یہ دیکھئے گا کسی بھی سائز کا ڈرا کر لیں کلر کوئی بھی کر لیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کلر تو آپ نے کر لیا کوئی ایسی سچویشن آگئی کہ اب آپ نے کلر اس کا ختم کرنا ہے تو کلر ختم کیسے کریں گے جو کلر آپ کا پیلٹ ہے یا لائن ہے پٹی ہے اس میں سب سے اوپر ایک ہوتا ہے جس پہ کراس لگا ہوتا اگر اس پہ آپ نے کلک کر دیا ایک دفعہ تو آپ کا کلر ختم ہو جاتا ہے آپ نے کوئی بھی کلر لے لیا ٹھیک ہے لیکن کسی وجہ سے ختم کرنا ہے تو یہ اوپر پر کلک کر دیں ختم ہو جائے گا یاد رکھی کہ کلر وائٹ ہونا اور کلر ختم ہونا دو مختلف چیزیں ہیں وہ میں کوئی سمجھا بھی دیتا ہوں جیسے فرض کرتے ہیں یہ ایک باکس ہے اس کے میں ق jornر دے دیا ہے میں ایک اور باکس لیتا ہوں یہاں پر اور اس کے اندر میں وائٹ کلر کر دیتا ہوں اور میں اس کی ایک اور کاپی بھی لے لیتا ہوں یہاں پہ اور اس کے اندر diabل ختم کر لیتا ہوں اب بزاہảooquہ دونوں چیزیں ایک جیسی نظر آرہیہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں کیا فرق پڑتا ہے دونوں کو س немножко کر کے جو اس کے اوپر دیکھتے ہیں اب آپ دیکھیں جو کلر وائٹ تھا وہ اس کے پر وائٹ کلر میں ظاہر ہو رہا اور جس کا کلر نہیں تھا یہ آپ یہ نہ سمجھے اس کا کلر نہیں تھا میں اس کا موٹا کر دیتا ہوں آؤٹلائن اب آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کا وہ آپ کو یہاں پر پیگرونڈ بھی نظر آگتا ہے تو یہ فرق ہے کلر ہونا اور کلر کا نہ ہونا اچھا اسی طرح جی اگر آپ نے کلر بنا لیا کسی کا یہ دیکھیں اس کی میں آؤٹلائن تھوڑا سی موٹی کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے نظر آئے اب اگر آپ نے کسی کلر پر کلک کیا تو دیکھیں اس کا کلر چینج ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کلر چینج ہو رہا ہے لیکن آؤٹلائن سیم ہے اب اگر آپ نے آؤٹلائن بھی چینج کرنی ہو تو آپ کو ظاہر ہے رائٹ کلک کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جس کلر پر کلک کرتے جائیں گے رائٹ کلک کرتے جائیں گے کلر آپ کا چینج ہوتا جائے گا یہ لیکن اگر آپ کو آؤٹلائن ختم کرنی ہو کسی وجہ سے تو آپ نے وہ جو سب سے اوپر والا پوائنٹ ہے جس میں نن لکھا ہوتا ہے اس پر جا کے رائٹ کلک کرنا ہے لیفٹ کلک کریں گے تو اس کا کلر جو ہے وہ ختم ہوگا رائٹ کلک کریں گے تو آؤٹلائن ختم ہو جائے گی تو آؤٹلائن ختم کر کے بھی آپ کو کوئی کام اس طرح کا کر سکتے ہیں اسی طرح اس میں مزید کیا کام ہو سکتے ہیں مزید اس میں یہ ہو سکتا ہے اس کو میں اوپر والے کو دلیٹ کر رہا ہوں نیچے والے کو آپ کو کلر اور لے لیں اور اس کا سائز جو ہے میں ایڈجس کر رہا ہوں کالا میں نے کم کر دیا ہے اور اس کا سائز میں کر رہا ہوں تو اور بیٹ تو اس کی کر رہا ہوں تو یہ ایک سرکل سریکٹینگل سا آگیا اور اس کو میں زوم کرتا ہوں تاکہ آپ کو سکین پر بڑا سا نظر آئے یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں تو اب آپ اس کو اپنے حساب سے یہاں کچھ کریں گے ہم مزید اس پر کام یہ دیکھیں کہ میں نے جس اس کو آپ کو بڑا کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو نظر آتا رہے اچھا جب آپ نے اس کو سیلیکٹ کیا تو اگر آپ اوپر دیکھیں تو آپ کو ایک تین پروپرٹیز نظر آتی ہیں یہ دیکھیں راؤنڈ کارنر اور اس کے ساتھ آپ کو یہ کارنر اندر کی طرف گیا ہوا اور یہاں پر کارنر میں کٹ لگے یہ کیسے کام کریں گے لیکن اگر ہم یہاں پر اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو کوئی فرق نظر نہیں آتا یہ دیکھیں ہم تینوں میں سے کوئی بھی سیلیکٹ کریں کوئی فرق نظر نہیں آتا لیکن اب فرق ہے میں اس کو آپ کو دکھاتا ہوں اس کی میں تین کوپیز بنا لیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے میں سمجھا سکوں یہ میں نے اسی کی تین کوپیز بنائی ہیں ابھی کوئی فرق نہیں ہے اب اگر میں نے پہلے پر کلک کر کے یہ اوپر دیکھیں آپ چار اس کے خانے ہیں اوپر والے اس میں ایک تعلیٰ بھی بنا ہوئے اس تعلیٰ کو فیلال میں آن کرتا ہوں اور اگر میں اس کی ویلیز کو بڑھاتا ہوں یہ دیکھیں تو اس کے کارنرز جو ہیں وہ راؤنڈ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں پس میں راؤنڈ ہو جائیں گے یہ دیکھیں جتنا آپ اس کو راؤنڈ کرتے جائیں گے حتیٰ کہ ایک وقت میں وہ وہاں پر ایک سرکل کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے یہ دیکھئے لیکن سرکل ہم بنانے کے پاس ہمارے پاس اور بھی اپشن ہوتا ہے ضرور نہیں ہم اس طرح سے بنائیں لیکن بارال یہ دیکھیں ایک سرکل کی شکل بھی بن گئی ہے آپ میں اس طرح بنانا نہیں ہوتا لیکن میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس طرح ہو سکتا ہے لیکن ہم اس کو راؤنڈ کارنرز کے لیے استعمال کرتے ہیں بعض کو ہمیں ایسا کوئی ریکٹینگل چاہیے ہوتا ہے جس کے کارنرز ہم نے راؤنڈ کرنے ہوتا تو یہ دیکھیں اس طرح اور یہ ویلیز آپ ٹائپ لیزابن تو بہت زیادہ ہے ھائپ کرتے ہوں وائٹ فائی پہ کردیتا ہوں اور اب یہ والا جو کارنر والا آرانڈ کارنر والا تھا اس کے نیچس والا آپشن سٹ کرتا ہے تو دیکھیں اس ڈیزائن میں یہ چیز جو ہے آپ کا خود با خود ڈیزائن ہو جائے گا اور اگر اس میں میں جا کے پوائنڈ فائی کرتا ہوں تو یہ راؤنڈ تو ہے اس پر کریں گے تو یہ ڈیزائن آجے گا اور اگر اس پر کریں گے تو یہ ڈیزائن آجے گا تو انہی چیزوں کو آپ مختلف ڈیزائنز میں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں یہاں یہ دیکھیں تینوں ڈیزائن آپ انہی چیزوں سے آپ کر سکتے ہیں اس کی اپنے پریکٹس کرنی ہے اب مزید اس میں کچھ چیزیں بھی ہیں فرض کرتے ہیں یہاں پر میں ایک اور سرکل لیتا ہوں سرکلی ریکٹینگل لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کی میں ہائٹ اور ویٹس جو ہے وہ میں یہاں اور یہاں پر بھی کر لیتا ہوں یہ دیکھیں کلر میں چلے کوئی بھی کرلوں یہی کر لیتے ہیں اور آوٹ لائٹ میں اس کی ختم کر رہا ہوں یہ دیکھیں اب اس کا ہم ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں اس کا اگر ہم دیکھیں تو یہ چاروں جو کارنرز سے وہ راؤنڈ ہو رہے تھے اگر آپ چاروں کارنرز راؤنڈ نہیں کرنا چاہتے تو یہ تالے کا جو نشان ہے اس پر ایک دفعہ کلک کر دیں تو اب یہ چاروں کونے الگ الگ ڈیل ہو سکتے ہیں فرض کرتے ہیں جو آپ رائٹ کارن ہوں اوپر والا وہاں جا کے پوائنٹ 3 انٹر کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جس کا یہ کارنر گلائی میں چلے جاتا ہے اور لور لیفٹ کارن پر پوائنٹ 3 کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کا کارنر اس شکل میں بن جاتا ہے اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا مزید کرلیں فرض کرتے ہیں میں اس کو پوائنٹ 8 کر دیتا ہوں یا 1 ہی کر دیتا ہوں اور نیچے سے بھی 1 کر دیتا ہوں یہ کچھ اس شکل میں بن جائے گا 1. کچھ اور بھی کر سکتے ہوں مزید بھی اس کو ہم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پتے کی شکل میں نکل آی ایک one point five میں کرنے لگاوں یہاں پر تائل بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو سا ویہاں اور اوپا falls quan друзья والا کرسکتا ہوں 이� sint 跟 tämä pieces بان گئی ہے اسی چیز کے اب اس کو عور مarme کر سکتے ہیں ہم اس کو ایک کوپی کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھو میں نے کوپی کر لیا اور کوپیک کرنے کے بعد اگر آپ اوپر دیکھیں یہاں پر جہاں تک وہاں پر آپ کو ایک option ملے گا mirror horizontal اور ایک mirror vertical بھی ہے یہ دیکھیں mirror horizontal کیا میں نے اس کو یہاں رکھا اور اس کو یہاں رکھا اب یہ ایک pool کی شکل بن گئی ہے اور اگر میں کسی وجہ سے ان دونوں کو select کر کے ان کی بھی ایک copy بنا لیتا ہوں یہاں پر اور وہاں اوپر سے mirror vertical کر دیتا ہوں تو ان کے ساتھ بھی ہم یہاں پر ایک design بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں تو ایک corner corner کے ساتھ یعنی ایک rectangle کے ساتھ ہم مختلف کام کر رہے ہیں اور اس سے مختلف قسم کے design بننا شروع ہوگی کسی طرح کام اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو select کرتے ہیں ایک اپنا box اس کو میں ایک size missly کرتا ہوں تاکہ اس کے corners جو ہیں وہ ایک جیسے پھر رہیں کلر میں کوئی بھی کر دیتا ہوں outline میں اس کی ختم کر رہا ہوں اب اگر اس کو ہم بڑا کر کے دیکھیں سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے ایک تو طریقہ تھا round corner کرنے کا جو اپنے اوپر سے بات کیا ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ یہاں پر جو pick tool ہے اس کے نیچے دیکھیں تو آپ کو نظر آگا shape tool جو ہی آپ shape tool پر click کریں color میں اس کا ذرا light کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے یہاں اس کے گرد دیکھیں boxes ہیں ہمارے پاس black black اس کے جو ہی ہم shape tool پر استعمال کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر مزید boxes کے ساتھ dotted line سی آ جائے اب اگر ہم نے کسی ایک point کو پکڑ گئی ہے یا چاروں کو پکڑیں گے تو چاروں سے شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں ہم گلائی اس طرح بھی کر سکتے ہیں یا اگر ہم نے کسی ایک point کو پکڑ گئی یا select کیا یہ دیکھیں پھر ایک point کو بھی ہم اس طرح سے goal کر سکتے ہیں اور بعد میں اس کا corner change بھی کر سکتے ہیں یہ ہم اس قسم کی چیزیں بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اور ان چیزوں سے کیا ہو سکتا ہے میں آپ کو فٹو سا zoom out کر کے دکھاتا ہوں اگر آپ نے اس کی copy بنائی اور اس کے بعد اس کو کر دیا یہ تو یہ دیکھیں اس کے بعد copy بنا لیتے ہیں دونوں کو select کیا ہم نے اس کی copy دونوں کو select کر کے copy بنائی ہم نے نیچے اور اگر آپ shift رکھیں آپ کا ہاتھ ہل رہا ہے نا اگر آپ بالکل exact نیچے لے کرنا چاہتے ہیں تو shift کو دبا کے رکھیں تو یہ اب آپ کا بالکل ہاتھ ہلے گا نہیں یعنی آپ ہلے گا بھی تو movement نہیں ہوگی object میں اور exact جگہ پر آپ نے copy کرنا ہو تو یہ دیکھیں اب آپ اوپر یا نیچے اس کی copy بنا سکتے ہیں بغیر ہلے ہوگا اور اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو نیچے کی طرف لے آئے فرص کریں یہاں اور اس کو یہاں پر یہ دیکھیں mirror vertical کر دیں تو یہ یہ چیز بن جاتی ہے اس قسم کے آپ مختلف design مختلف drawings جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں اپنی situation کو مطابق یہ logo designing میں بھی آپ کے چیز کا ہم آ سکتے ہیں یہ دیکھیں colorment for a dark اس لیے کرنا تو آپ کو سکرین پر اچھے سے نظر آئیں تو اس قسم کے design بنا کے آپ چیزوں کو مختلف آپ کسی ایک چیز کو select کر کے آپ اس کو مختلف shape بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں logo designing میں یہ آپ کی چیزیں جو ہیں مختلف یہ دیکھیں اگر آپ کو بھی ایسی لگتا کہ یہ چیز میں نے بنانی ہے تو آپ کو شاید مشکل لگتا لیکن یہاں دیکھیں اچھے سے design بن رہا ہے اگر آپ راونڈ کار میں کریں گے تو یہ اور شکل نکل آئے گی دوسرہ کریں گے یہ کہ میں مختلف شکلیں نکال نکال کے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ایک ہی چیز کے ساتھ آپ مختلف قسم کے شکلیں بنا کے logo designing میں اس چیزیں کام کر سکتے ہیں آپ کی ٹھیک ہے اس کو بھی اس طرح بھی لے سکتے ہیں یہ سارے design میں بعض میں درم برم بھی کر رہا ہوں آپ نے ان چیزوں کو دیکھ کے مختلف قسم کے design effects جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ logo design میں اس قسم کے چیزیں جو ہیں آپ کو کام آئے گی تو اس کے علاوہ جو مزید میں چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بعض اوقات آپ کے پاس بہت سارے objects ہوتے ہیں ساتھ 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 جیسے یہ تین چار object ہیں یہاں پہ موجود اچھا یہ دیکھیں اس سے بھی یہ دیکھیں یہ چیز یہ تخلیق کر سکتے ہیں تو یہ اب آپ نے ideas ظاہر ہے خود لگانے ہیں تو بعض اوقات آپ کے پاس بہت سارے اس طرح کے کٹھے ہوتے ہیں objects جیسے یہ ہیں خود ہی آپ کے ایک ڈرائنگ سی بن سکتی ہے بعض اوقات بہت سارے چیزیں آپ کو درمیان میں سے کچھ چیز select کرنے تو مشکل ہو جاتا ہے پھر کیا کرنا pick tool select تو کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ congested ہو تو pick tool پہ اگر آپ click رکھیں گے تو تھوڑا سا نیچے ہے free hand pick اگر اس پہ click کر کے اگر آپ خالی جگہ پہ click کر کے یہاں کسی ایک object کے گرد یہاں ایک circle سا بنا دیتے ہیں تو درمیان میں سے ہم کوئی چیز اٹھا کے باہر نکال سکتے ہیں اگر بہت زیادہ rush والی چیز ہو تو یہ دیکھیں دوبارہ pick tool ہوتا ہے pick tool کے اندر select رکھیں اور free pick tool ہے یہ دیکھئے تو درمیان میں سے کنی سے بھی اگر کوئی ایسی چیز ہو خالی جگہ پہ اپنے click کر کے اس کے circle کے گرد گما دینا ہے object کے گرد گما دینا ہے circle کی شکل میں جس کو آپ الگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اٹھا کے اس کو رام سے آپ کسی جگہ پر رکھ سکتے ہیں بہت جو چیزیں راش ہوتی ہیں اور آپ کو ایک چیز select کرنا مشکل ہوتا ہے تو پھر یہ چیز بھی آپ قائم کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے کوئی object select کر لیا جیسے یہ تو اس کو بڑا چھوٹا تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک اور option بھی ہے میں بتا دیتا ہوں کام تو کبھی کم ہی آتا ہے free transform اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی میں چیز کو پکڑ کے یہ دیکھیں چھوٹا بڑا اور دیبو گریف شکل سی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جیدہ اس تک کھینچ کہ آپ اس کو نئی شکل میں بنا سکتے ہیں اس طرح سے اور اس کے بھی ظاہر ہے مختلف اسم کے آپ design جو ہیں وہ create کر سکتے ہیں تو free transform بھی آپ چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے یہ دیکھیں آپ اس کو اس کے بنا کے بھی سارا مختلف اسم کے design مختلف اسم کی پٹیاں مختلف اسم کے یہ دیکھیں اس قسم بھی چیزیں آپ بنا سکتے ہیں بعض قطعہ ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز کو دو کلر میں کرنا ہے لگنے میں ظاہر وہ ایک ہی نظر آتی ہے تو اسی کی دو کلر یہ دیکھیں اس طرح سے بنا سکتے ہیں نام لکھنے کے لیے چیزیں کرنے کے لیے اس طرح یا انہی چیزوں کو اگر آپ چاہیں سلٹ کر کے گروپ کر سکتے ہیں کنٹرول جی سے گروپ ہوتا ہے اب اس سے کیا ہوگا یہ چیز یہاں پر آپ کا ایک گروپ کی شکل میں ہے اگر اس کو نائنٹی کے انگل پر ہم موو کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح کو چلا جاتا ہے اور اس کو چاہیں تو آپ بعد میں یہاں سے چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے یہ دیکھیں اسی چیز کو آپ لے کے مختلف ڈیزائن کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر کلک کر کے آپ اگر اس کو روٹیٹ کریں کنٹرول جی کرتا ہوں یہ سینٹر پوائنٹ میں لے آتا ہوں اس کا فرز کرتے ہیں یہاں پہ اور اس کو آپ شفٹ دبا کے بے شک کر لیں تو بڑا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے لیکن میں اس کو ویسے ہی کر رہا ہوں اگر فرز کریں میں اس کو یہاں روٹیٹ کرتا ہوں اور ایک آپشن ہوتا ہے کنٹرول ڈی کنٹرول ڈی ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی جو آخری آپشن ہے وہ چیز روپیٹ کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح مختلف چیزیں آپ کر سکتے ہیں کنٹرول ڈی سے آپ لاسٹ ایکشن روپیٹ کر سکتے ہیں وہ مختلف قسم کی چیزیں مختلف قسم کی اوبجیکٹ ابھی ہم نے بنایا تھا یہ دیکھیں یہ پھول سا بنایا تھا اچھا یہ ضروری آپ پیج پہ کام کریں بعد میں پیج پہ لے کے آ سکتے ہیں تو یہ یہاں پر بھی آپ کام کر سکتے ہیں اس پہ کلک کریں سینٹر پوائنٹ میں اس کا رکھ رہا ہوں یہاں پہ اور یہ دیکھیں اس کو میں نے فرز کرتے ہیں یہاں پہ ایک دفعہ رکھے کپی کر دیا کنٹرول ڈی کرتا ہوں میں اور یہ کنٹرول ڈی سے یہ دیکھیں ابھی تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آرہا لیکن بعد میں اگر ان کے کلرز آپ چینج کر دیں یہ دیکھیں یہ ویڈیو آپ نے دوبارہ دیکھیں ان سب چیزوں کو بنانا بھی ہے یاد رکھئے گا آپ لوگ اور اس طرح سے آپ ان چیزوں کو مختلف شکل دے سکتے ہیں مختلف کلر دے سکتے ہیں اور پھر آپ کو واضح نظر آئے گا کہ آپ نے کون سا ڈیزائن بنایا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو کلر اب کلیر ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ چیز کیا بنی اس طرح کے مختلف قسم کے ڈیزائن آپ چند ہی لمحوں کے اندر ایک چیز بنا کے اس کے اندر کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کو دیکھنا ہے آپ نے کر کے دیکھنا ہے اور ان چیزوں کو آپ نے ہیں تو ایزی لیکن بالکل یہ نہیں کہ آپ نے دیکھ کے کہنا ہے مجھے سمجھ آگئی ہے اب آپ نے اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھنا ہے تو بس آج کے لیے اتنا ہی جی میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے انشاءاللہ نیکس ملاقات ہوگی نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ